موسیقی 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 پر فائرنگ اس طریقے کی خبر آ رہی تھی صبح صبح کی جناب زبردست فائرنگ سے پورا علاقہ پونچ کے اندر جو ہے وہ دیل اٹھا تھا جس کے بعد تھوڑی دیر پہلے اب دفاعی ترجمان کی طرف سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ رات دیر گئے دراندازی کی کوشش کی گئی اور اس دراندازی کی کوشش کو ایلو سی کے پونچ سیکٹر کے اندر لائن آف کنٹرول کا جو پونچ سیکٹر ہے وہاں سے دراندازی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کوشش کو فرحال ناکام بنایا گیا ہے خودکار ہتھیاروں کا استعمال دراندازوں کی طرف سے کیا گیا جس کا ماکور مناسب جواب بھی دیا گیا ہے یعنی اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو لائن آف کنٹرول پونچ سے سامنے آ رہی ہے کہ دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کا دعوی آمی کی طرف سے کیا گیا اور دفاعی ترجمان کی طرف سے تھوڑی دیر پہلے یہ بیان جاری کرتے ہوئے ساپ کر دیا گیا ہے کہ دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے سیدھے چلیں گے پونچ جہاں سے ہمارے ساتھ جمشید ملک جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ جمشید ملک جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ صورتحال ہے اور کتنے بجے گولیوں کی آواز سے پورا علاقہ دہل اٹھا اور اس وقت کی کیا کچھ صورتحال یہ گوھر دیر رات کو ایک بارہ بجے کے آس پاک پونچ سیکٹر میں پاکستان کی طرح سے نانجنگ مہدے کی خلاف فرضی کے سلسلہ دوبارہ دیکھنے کو بہتا ہے اور ایسے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دراندازی کی کوشش کی جاری تھی جس کو ناکام کر دیا گیا مگر ایک گھنٹہ تک لگا تھا ہے بھی شیلنگ جو دیکھنے کو ملی جس میں کافی مدد کے بعد اس طرح کی شیلنگ دیکھنے کو ملی جس میں مارٹر گھنوں کا ایک بار پھر دوبارہ استعمال کیا گیا اور ایک گھنٹہ تک لگا تھا یہ شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے اس کے بعد دراندازی کی کوشش بھی کی گئی جس کو ناکام کر دعویٰ کیا گیا مگر پچیس فروری کے بعد اس طرح کا پہلا موقع ہوگا پونچ سیکٹر میں جہاں دوبارہ ایک کوشش بھی دیکھنے کو ملی جس میں کوشش دراندازی کرنے میں لوگ کامیاب ہی ہوئے مگر اس کے بعد آج دوبارہ جس ناکام مہدے کی خلافر جی کا سلسلہ بھی دیکھنے کو ملائے پونچ سیکٹر میں دیرات ایک وجہ دیکھنے کو ملائے جس میں کسی طرح کی نقصان کی ابھی اطلاعات نہیں اور یہ بھی کلریفکیشن کر دی گئی ہے آہ دیفنس آہ ترجمان کے طرف سے کیسی اسپائر وائلیشن نہیں تھا لیکن ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ ایلو سی پر حل چل کافی زیادہ رہی اور ایک چودہ سالہ لڑکے کو بھی گرفتار کیا گیا فوج کی جانب سے کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں اس سوالے سے جمشیر آسان جتاں دیفنس کے پی آروں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سیسپائر نہیں تھا مگر جو مقامی لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شیلنگ بہت زیادہ ہیوی شیلنگ انہوں نے کہا کہ رات بار یہ گھنٹہ تقریبا ہوئی ہے مگر خانہ کے فوج کی طرف کے ترجمان میں اس بات سے انکار کیا انہوں نے کہا صرف کوئی دراندازی کی کوشش ہوگی ہے اس کوشش کو ناکام کیے گئے دوسری طرف اگر ہم بات کریں پھر لائن آف کنٹرول سے لوگوں کا سردبور کرنے کا سلسلہ بھی لگا تاری جاری ہے جہاں چند دن پہلے پاکستان کی طرف سے تین بچے جو پہنچ سیکٹر سے کراس کر کے آگے تو ان کو واپر لوٹا دیا اور کل بھی ہم نے دیکھا دوبارہ ایک راجوری کے کیری سیکٹر سے چودہ سالہ ایک بچہ لائن آف کنٹرول عبور کر کے اس طرح پہنچ گیا جو ابھی تک سینہ کے پاس ہے جس کو ابھی تک پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا ہے بہت شکریہ جی جمجید ملک امارزہ جوائن کرنے کے لیے جمجید بتا رہے تھے کہ پنچ میں زبردست فائرنگ کی آواز سنی گئی مقامی آبادی کے مطابق خودکار ہتھیاروں کا استعمال ہوا دفاعی ترجمان کے مطابق دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا اور اس وقت سرچ آپریشن اس پورے علاقے کے اندر جاری ہے مجید چلی دراندازی کی کوشش اور پچھلے چلی ہے جی اب بڑھتے ہیں جی آگے دراندازی کی خبر کے بعد ذرا سرحت کے پار کی بھی خبر آپ کو بتاتے چلے کیونکہ خبر اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے سامنے آ رہی ہے خبر پاکستان سے اس وقت کی بڑی آ رہی ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے کافی عرصے سے بند دو ائر بیسوں کو پھر سے کھولنا شروع کر دیا ہے یعنی دونوں ائر بیس کو پھر شروع کر دیا ہے اور یہ دو ائر بیس انتہائی اہم ائر بیس مانے جا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر جو پاکستان سے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام علاقہ جمہور کشمیر کے اندر پاکستان کے جو دو ائر بیس تھے کوٹلی اور راولا کوٹ اسے بند کر دیا گیا تھا بہت پہلے لیکن اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور پاکستان ائر پوسٹ نے اپنے جہاز اور دیگر آلات سے اس کو دوبارہ شروع کر دیا ہے تقریباً ایک سو کلومیٹر یہ دور ہے جی سری نگر بیس سے تو اس لیے اس کو کافی اہمیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب صورتحال بن رہی تھی تو یہ بیسز بند تھے کوٹلی اور راولا کوٹ جو پیوکے کے اندر ہیں وہاں پر یہ دونوں بیسز کو بند رکھا گیا تھا لیکن اچانک سے پاکستانی فضائیہ کا یہ فیصلہ ہوا ہے کوٹلی اور راولا کوٹ یہ ایئر بیسز کو کھول دیا گیا ہے سری نگر تیسرے محض ایک سو کلومیٹر کی دوری پر یہ دونوں ایئر بیسز ہیں اور اگر مزید آہ اس خبر کی تحقیق کو ہم دیکھیں اور پاکستانی ذراعہ بلاک کو گھنگا لیں تو اس طریقے سے جو پاکستانی ایئر فوس ہے انہوں نے پورے پاکستان کے اندر اپنے بیسز کو اور مضبوط کرنے کی کوششیں کی ہیں جن میں سندھ کے بیسز کو مضبوط کیا گیا ہے اور بلوچستان کے بیسز پر ہیلیکاپٹر اس کو بھیجا گیا ہے اگرچہ وہ سارے انٹرنل ایشوز ہیں لیکن سب سے بڑا سوال اٹھا کیا ہے کہ کوٹلی اور راولا کوٹ جو لائن آف کنٹرول سے صرف سو کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ ایئر بیسز شروع کرنا اس وقت جب ایک طرف سے افغانستان کی صورتحال ہے ایک طرف سے موجودہ معاملات ہے اور اس بیچ ایئر بیسز کا شروع کرنا اس پر گہری نظر جو ہے وہ دفاعی اور اسکری بھی ذراعیوں کی اور ان کا ماننا ہے کہ ضرور اس کو پورا ریویو پہلے کیا جائے گا اس کے بعد ری ایکشن بھی ضرور جو ہے وہ دی جائے گی بھارت کی طرف سے بھی فلال بڑی خبر کہ کوٹلی اور راولا کوٹ بیس کو دوبارہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے کھول دیا گیا ہے اور جدید تیاروں اور عملے کے ساتھ اسے شروع کر دیا گیا ہے خبریں کل سے ہی گشت کر رہی تھی لیکن کل رات دے گئے اس کے بعد صورتحال یہ لگ رہا تھا کہ پاکستانی ائر بیس کافی کمزور ہے لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے کوٹلا کوٹلی اور راولا کوٹ میں اس کے بعد دفاعی اور جو فضائیس لوگ ہیں جنہیں مہارت ہے اس میں ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگرچہ یہ انچیریل میٹر ہے لیکن پھر بھی اس معاملے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ صرف سری نگر ائر بیس سے آپ کے سو کلومیٹر کے دائرے کے اندر اندر آتا ہے چلی اب بڑھتے ہیں آگے بات جمہ کشمیر کے مرکزی حکومت کے اکدامات کے حوالے سے چونکہ مرکزی وزراء کا اب دوروں کا آگاز دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے جہاں پر ابھی تک پارلیمنٹری آؤٹلیچ پروگرم کے تحت لوگ سبا سپیکر کا تقریباً ایک ہفتے کا دورہ جمہ کشمیر کا ختم ہوا تو وہیں ستر سے زائد مرکزی وزراء اب اگلے نو ہفتوں کے دوران جمہ کشمیر کا دورہ کریں گے اور چار وزراء ہر ہفتے جمہ کشمیر پہنچیں گے ہر ہفتے میں چار لوگ یعنی مرکز سے جمہ کشمیر جائیں گے اور مرکزی حکومت کی طرف سے اکدامات اور اس کے بعد تمام تر جو زمینی ریپورٹس ہیں حقائق جو ہے وہ مرکزی سرکار کے سامنے ان وزراء کی طرف سے پیش کی جائے گی بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے پبلک آؤٹریچ پروگرم ٹو شروع کیا جا رہا ہے جہاں پر کل کے پروگرم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تین سو سے زیادہ آرکانے پارلیمنٹ جن میں کئی کمیٹیاں بھی تھی کئی کاؤنسل کے میمبران تھی وہ تمام لوگ جمہ کشمیر گئے تھے اور پچھلے سال سے اب تک ان تین سو مرکزی وزراء نے دوبارہ جمہ کشمیر کی صورتحال پر نظر گالنے کے بعد مرکز کو ریپورٹس ہونپی تو اب مزید ستر وزراء کے دورے کا شیڈیور تیار کر لیا گیا ہے اور دس ستمبر سے دوروں کا آگاز ہونے جا رہا ہے پبلک آؤٹریچ پارٹ ٹو کا اعلان ڈلی سے ہو رہا ہے اور جو ڈلی کے وزیر اظم دفتر کے اندر ہمارے ذراعہ ہیں اور وزارت داخلہ کے ذراعہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیر اظم نریندر موڈی کی ہدایت پر پبلک آؤٹریچ پروگرام ٹو پارٹ ٹو کا احتمام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ پارٹ ٹو کا احتمام جو ہے وہ جمہ کشمیر کے زاویہ سے انتہائی اہم ہے کیونکہ نو ہفتوں تک نائن ویکس لانگینے چار ہفتے ایک مہینے کے ہوتے ہیں جی نو ہفتے یہ پروگرام چلے گا اور ہفتہ بار طریقے سے وزراء جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے ستھر مرکزی کابینی وزراء جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے اور رکیں گے علاقوں کے اندر عوام سے ملیں گے ریویو میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد حتمی رپورٹ جو ان کے دپارٹمنٹ کی ہوگی اسے مرکزی وزارت داخلہ کو بھی سوپا جائے گا اور ساتھ ساتھ وزیر عظم کے دفتر کو بھی اس رپورٹ کو انہیں سوپنی ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دوسرا آہ آٹریچ ہے اور اس سے پہلے جنوری کے مہینے میں اٹھارہ سے چوبیس جنوری دوہزار بیس کے درمیان ایک پبلک آٹریچ پروگرام کیا گیا تھا جس کے اندر تقریباً ایک درجن سے زیادہ وزراء جو تھے وہ دور دراز علاقوں کے اندر گئے تھے اور انہوں نے عوام کی بات سنی تھی جس کے بعد کافی شکایتیں بھی عوام کی رہی لیکن وہ ان فیصلوں کا کس طریقے سے عمل درامت بعد میں ہوا وہ بڑی چیزیں بھی کلیر ہو گئی تھی فیلال ستھر آہ مرکزی وزیر جو ہیں وہ جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے نو ہفتوں کے لیے پبلک آٹریچ پروگرام پاٹ ٹو کو بنایا گیا ہے آٹھ وزیر جو یونین ٹیلیٹری جمہو کشمیر کے اندر ہر ہفتے میں رہیں گے یعنی ہر ہفتے میں آٹھ وزیر ہمارے پاس ہوں گے سپٹیمبر دس تاریخ سے اس ڈیٹ لائن کو شروع کیا گیا ہے اور اس میں جیسے پنچائی کی راج کے منسٹر ہوں گے تو وہ سیدھے جائیں گے جی اربن ایریاز رولر ایریاز کے اندر اور وہاں پر دیکھیں گے کس طریقے کی آہ سیچویشن ہے اسی طریقے سے اگر آہ پی ایچی پلاب کی جلشکتی محکمے کا وزیر آئے گا تو وہ جمہو بھی اور کشمیر بھی دونوں جگوں کی صورتحال کو دیکھے گا اور اسی طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کی جہاں پر ایکسس ہو جیسے آہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کا وزیر آئے تو بجائے سرین اگر کہ وہ دریکلی کسی ڈسٹک کے اندر بیٹھے گا اور ڈسٹک کے اندر ہی ان عوام کی باتوں کو سنے گا اور کوشش کرے گا کہ دو تین دن کے دوران وہ انٹائر جمہو کشمیر کے لوگوں کی بات کو سنے ان کے مشکلات کا ازالہ کر سکے تو فیلہ حال پبلک آؤٹریش پارٹ ٹو پروگرام جو ہے اس کو ہری جنڈی دے دی گئی ہے مرکزی وزیر داخلہ اس کی خود نگرانی کریں گے اور وزیر عظم دفتر میں وزیر جتندر سنگھ جو ہے وہ اس پوری پروگرام کو جو ہے وہ چاک آؤٹ کر رہے ہیں اور بہت جلد پوری فرض جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے تو فیلہ حال آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پروگرام ہے پبلک آؤٹریش پروگرام اس کو لے کر کل جب امبرلا سرینگر کے اندر موجود تھے تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا دیکھئے اتنے لوگ ہمارے پاس آئے اتنے میمبران پارلیمنٹ آئیں گے لیکن اب اور میمبران پارلیمنٹ آنے کا سلسلہ شروع ہوگا ایک طرف سے میمبر پارلیمنٹ آئیں گے یعنی ان کی کمیٹیاں آئیں گی مختلف کمیٹیاں جمہو اور لڈاک کے دورے پر آئیں گی وہ سرکار کا ریویو کریں گی سرکاری پروجیکٹوں کا ریویو کریں گی دوسری طرف سے سرکار کے ستھر وزیر اب نو نو ہفتے کے لیے جو پبلک آؤٹریش پارٹ ٹو پروگرام بنایا گیا ہے وہ رہیں گے جمہو کشمیر کے اندر اور ہر ہفتے چار وزیر جمہو کشمیر کے دورے پر رہیں گے اس کا لگ بگ لگ بگ حتمی فیصلہ لے لیا گیا ہے روستر بہت جلد سامنے آنے کی امید ہے کل سے ہی ہم مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سرویسز جو سسپینڈ کی گئی تھی اور ٹرین سرویسز پر بھی اثر پڑا گاڑیوں کے عام دورت مختلف علاقوں میں متاثر ہوئی جب اس نے نیشنل ہائیوے تک اس کے اثر دیکھے گئے لیکن حالات مجموعی طور پر پور امن رہے کہیں سے کوئی ناکوشکوار واقعہ کہیں پر کوئی پیش نہیں آیا دی جی پی جلباد سنگھ کا بیان بھی سامنے آیا اور دوسری طرف آئی جی پی کشمیر کے بیان کو جو ان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا دیر شام ایک تو گزشتہ پورے دن کی جو صورتحال رہی اس کو پورا من قرار دیا گیا اور آج دن بھر سچویشن ایسی رہے گی کہ پابنیاں انتظامیاں کو احتیاطی طور برقرار رکھنی ہیں جمعہ کے پیش نظر بھی یہ صورتحال ایسی اور کوویڈ گائیڈ لائنز بھی ہیں تو اس لئے پولیس نے کل کی طرح بندشیاں آئید رکھنے کا فیصلہ آج برقرار رکھنے کا فیصلہ لیا ہے دوسری طرف ملا کر ہم ایسا دیکھیں کہ جس طرح سے الہدگی پسند لیڈر سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد پورے وادی کشمیر کے اندر ہم نے سیکیورٹی پریزنس دیکھی ہے انٹائر جمعہ کشمیر کے اندر سیکیورٹی کو ہائی ایلیٹ پر دیکھا ہے بندشے دیکھی تھی کل دن کو وہ ساری بندشیں جی آج بھی رہیں گی یعنی نہ آپ کا انٹرنیٹ چلے گا ماں سوائے شاید ایک ریز لائن کوئی چل رہی ہے وہاں پر بس وہ ایک چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالنگ متاثر رہے گی اگر کوئی کنیکٹنگ جمعہ کشمیر ہے وہ صرف بی ایس اینل ہے یعنی اگر آپ کے پاس بی ایس اینل کا نمبر ہے تو آپ کسی سے بھی بات کر سکتے لیکن آپ جب سٹری نگر سے باہر بات کریں گے تو آپ کسی کو بھی کر سکتے لیکن اگر باہر سے سٹری نگر کسی نے بات کرنی ہے سٹری نگر کے مختلف علاقوں کے اندر بات کرنی ہے تو اس کے لیے اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ بی ایس اینل کا نمبر ہو کیونکہ کالنگ پر آج بھی پابندی رہے گی اور امیدیں لگائی جاری ہے کہ آج شام ہوتے ہوتے جب ریویو لیا جائے گا تو اس میں کالنگ سے پابندی ہٹ سکتی ہے فیلحال جو آج صبح سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں نمبر ون نمبر دو آج بھی پابندیاں رہیں گی کیونکہ فرائیڈے بھی ہے اور دوسرا دن ہے سجد علی گلانی کا ان کی وفات کی حوالے سے اور اس میں کنٹروورسیاں بھی کافی زیادہ ہوئی تھی اور ان کنٹروورسیوں پر بھی کل انتظامیہ کے بڑے افسر کی طرف سے بھی بات سامنے رکھی گئی اور پھر پولیس کے ترجمان اور پولیس نے پولیس کے سب سے بڑے افسر آئی جی پی کی طرف سے بھی بات سامنے رکھی گئی کی جو الزامات پولیس پر لگائے گئے تھے کہ سجد علی گلانی کے گھر میں گس کر ان کی میت کو باہر نکالا گیا اور انہیں اہل خانہ کو ان کے آخری رسومات ادا کرنے سے روکا گیا اور پولیس نے از خود یہ سارا معاملہ کیا ہے تو اس کی تردید کر دی گئی ہے کیونکہ ان کے بیٹے سلیم گلانی کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی تھی اور اس بیان کو میں نے آج انڈین ایکسپریس میں بھی دیکھا ہے اور پاکستان کے مختلف چینلز نے اس کو کیری بھی کیا تھا آج لیکن کل آئی جی پی کشمیر کی طرف سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ پروٹوکال اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس میں وہاں پر ان کی مدد کی ہے لاش کو باہر نکالنے میں دفن کروانے میں اور اس طرح کیسے کے جو آخری آہ معاملہ تھا نماز جنازہ تھا یا تدفین کا معاملہ تھا اس میں ان کے اہل خانہ بھی شریک رہے پولیس نے اس کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی اب نئین کے نئین گلانی کی بات اپنی جگہ نسیم گلانی کی بات اپنی جگہ اور پولیس کی بات اپنی جگہ دونوں باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہے لیکن آج کے دن کیا کچھ صورتحال ہے سری نگر جمہو ناشنل ہائی وے پر کل ہم نے دیکھا کہ پورے دن گاڑیاں بند رہی اور شام ہوتے ہوتے وہاں پر صورتحال بھی بدل جائیں اس وقت ہی کیا کچھ صورتحال ہے سب سے پہلے چلتے ہیں عرفان فازل کے پاس کیونکہ انٹرنیٹ بلوکیٹ کے ساتھ ساتھ صورتحال انتہائی سخت ہے اور اس سخت حالات کے بیچ کیا کچھ آگے کی حکمت عملی ہے اور آج جمعہ کے پیش نظر کیا کچھ ہے سعید رو فاروقی بھی جوائن کر چکے ہیں سعید بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے فٹا فٹ سے آپ ڈیٹ کیجئے گا آج بندشوں کا دوسرا دن جمعہ تل مبارک بھی ہے کل کے مقابلے میں آج کتنی نرمی اور کتنی سختی آپ کو دیکھ رہی ہے صبح صبح آہ بلکل اشکار دیکھیں کل کے مقابلے میں آج زیادہ ہی سختی دیکھنے کو مل رہی ہیں کل ہم کو ہی زیادہ ڈیپلائمنٹ جو ہے وہ سٹکو پہ دیکھی گئی ہے اور آہ جو مین ڈوڈز ہیں وہاں پہ زیادہ ڈیپلائمنٹ ہے اور جو گلی کچھ ہیں وہاں پہ تارے گرائی گئی ہیں اور جمعہ کی پیش نظر سیکیورٹی کو کسی زیادہ ہائی آلٹ پہ رکھا گیا ہے اور جیسا جس طرح ماہول بنا ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ سر جو مساجد ہے وہاں پہ جمعہ کی نماز بھی آدھنی ہوگی جو مین مین مساجد ہے تو کل کے مقابلے میں آج زیادہ سیکیورٹی ہے اور آج زیادہ سکتی دیکھنے کو مل رہی ہے کل دن ہم نے دکھا کہ نیجی ٹرانسپورٹ تھوڑا بہت چل رہا تھا جو ایزر پورر کی طرف بھی جارہا تھا لالچو کی طرف بھی جارہا تھا مگر آج ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور پوشتاش کی جا رہی ہے آج اگر کوئی بہت نکلے اس کو پوچھا جا رہا ہے کہ کہ وہ نکل نماز کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت ایز آوٹ ہو سکتا ہے نماز کے بعد تھوڑا سا ایز آوٹ ہو سکتا ہے تو فیل حال مکمل طور پر جو ہے وہ بندشیں آئیت کر دی گئی ہے تو یہ بھی بتائیے گا جن لوگوں نے سرینگر آنا ہے اسپتال جانا ہے ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے تو ان کے لیے کس طریقے کا ماحول ہے اگر ٹریفک نہیں چل رہا ہے تو کیا بندبست ہے کوئی ہیلپنگ ہینڈ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ڈسٹکس کے اندر دیکھیں پیشٹس کے لیے تو سرکتار نے کل ہی جو نمبرز دے تھے کہ آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو مجبوری ہو باقی نیجی ٹرانسپورٹ چاہتا ہے توڑا بہت اگر کسی کو اسپتال جانا تو بازتا اس کے لیے پوچھتاج کی جاتی ہے اور ان کو روٹ دی جاتے ہیں جو ہیدر پورا روٹ ہے اگر ہم آہ سرینگر بائی پاس کی بات کے تو بائی پاس سے گھاڑیاں نکل سکتی ہیں جو ہیدر پورا کی طرف جو سیڑل جا رہی ہے وہاں پہ تھوڑی بہت دکتیں آ رہی ہیں تو اس وجہ سے جو مختلف روٹ سے وہ دیے گئے ہیں جو اگر آپ سرینگر سرینگر اسپتال کی بات کے لیے ہے سورہ اسپتال کسی کو جانا ہو جی وی سی الگ روٹس دیے گئے ہیں اس روٹ پہ جو سرینگر آہ بریجام روٹ ہے ہیدر پورا کے پاس وہاں پہ تھوڑی بہت آہ بہت شکریہ سعید روپ فاروقی ہم ہاں ساتھ جوائن کرنے کے لیے سختیوں کے پر بات کر رہے تھے سعید روپ فاروقی ہمارے ساتھ آہ رفان فازل بھی جوائن کر چکے ہیں فازل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آہ رات دیر گئے آہ یہ کہا گیا کہ جناب آہ انٹرنیٹ تو پابندی رہے گی لیکن آہ کچھ بڑے معاملے بھی ہے کچھ فارمز کا ڈیٹ آ رہا ہے کچھ چیزیں اور بھی ہیں اور سب سے بڑی بات کی اچانک سے بندشے لگانی پڑی اور سیہ کافی زیادہ وادی کے اندر موجود ہیں آدھے گلمرگ میں آدھے پہل گام کے اندر آدھ انہیں واپس آنا ہے موجودہ سورہ تحال کے بچ کیا کچھ آپ دیکھ پارے ہیں اور آپ کی کیا کچھ اسیسمنٹ ہے گرام زیرو پر دیکھیں گوھر صاحب میں اس وقت ناؤگام بائی پاس سے لے کر ہائزرپورہ تک جو ہے تھوڑا سا ٹریک کر کے آیا ہوں اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نیچی گاڑیاں جو ہے وہ دکھ رہی یہ خاص طور پر جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آٹو رکشاز بھی چل رہے ہیں منصبت اگر ہم دیکھے تو کل جس طریقے سے مکمل دور پر رسٹرکشن لگا دی گئی تھی اور پابندی لگائی گئی تھی اور آج ہم دیکھ رہے تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو رہا ہے دیرے دیرے کیونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مارکٹ میں جو صبح صبح لوگ آہ خرید پروں کے جو جو اسنشل کوموڈیٹیز خریدنے کے لیے جو نکل دیں ہم نے دیکھا کچھ دکانی جو ہے ہلکی ہلکی ہاپ شٹر پہ اوپن بھی ہے جہاں پر سبزی دودھ وغیرہ پل پول بیچا جا رہا ہے مگر اس بھی جگر دیکھا جائے تو انٹرنیٹ سروسز جو ہے مکمل طور پر کل سے جو بند کر دی گئی ہے اس میں سیاہوں کو کافی زیادہ کافی زیادہ نقصان اٹھانے کو مل رہا ہے کیونکہ سیاہ کافی زیادہ پریشان ہے نالا ہے ان کا ماننا ہے کہ ایک سائٹ سے اگر ٹورزم کی پرموشن ہے دوسرے سائٹ سے ٹورسٹ یہاں پہنچا ہے تو ہمارا میکسیم جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ سیچویشن کٹ آف ہو گئی ہے کیونکہ وہ بھی وہاں پر پریشان ہے کہ آخرکار کوئی ایسی سیچویشن تو نہیں ہے ہمارا ٹورسٹ کہا ہے اب کوشش یہاں پہ رہی ہے کہ لائنڈ لائن سروس جو ہے ہوتل کی وہ چل رہی ہے یا اس بیچ کہہ سکتے ہیں کہ بی ایس اینل سروسز جل رہی ہے مگر ساتھی ساتھ اگزامینیشن کے در بات کریں بورڈ اگزامینیشن نے جو ابھی ٹین 11 12 کے جو پرائیوٹ اگزام ڈیٹڈ شیڈل کی تھی اس کو بھی اب پوٹفون کر دیا گیا ہے تو بچے جو ہے وہ بھی سوچ رہے کہ ایک سیٹ سے آف لائن پڑھائی تو چل نہیں رہی تھی اب آن لائن سہا ہم کوشش کر رہے تھے کہ گیر اپ کر کے سبısı اگزام کو کلیر کریں مگر ہلال انٹرنیٹ بن پڑھا ہوا ہے اور کافی زیادہ تکتیں ان لوگوں کو بھی آ رہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ زمینستہ پر یہ ہے کہ دیرے دیرے جو situation ہے کل سے پنیس بچے آج پڑا سا ہیز آوٹ ہو رہی ہے اب آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کہ ذلا پرشاسن کس طریقے سے انشیٹیو لیتی ہے کیا انٹرنیٹ کو آج شام تک کھول دیا جائے گا خاص طور پر جو لیز لائن سرویسز ہے یا فائبر لائنز ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ براڈ بینڈ سرویسز تاکہ تھوڑا سا جو ماحول ہے انٹرنیٹ کا وہ کام ڈاؤن ہو جائے یہاں پر چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں جی باتجیت کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کو نیشنل ہائی وے کی صورتحال بھی بتائیں گے اور ساؤت کشمیر کی صورتحال کیا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور پھر خبر یہ بھی ہے کہ لدہ آج بند ہے کون کونسی چیزیں بند ہیں کیوں بند ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے اور بھی کچھ معاملات ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے جو آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوچکن کے چھوٹے سے بریک کے فوراں بعد حاضر ہوتے ہیں